اپیل کر رہے تھے مطلب اس مسجد کے لیے کہ ہم اس مسجد کا بھی کام کروا کے دیں یہ مسجد زیر تمیر ہے کافی عرصہ سے اور کافی خود صورت مسجد بنائی جا رہی ہے اور اس کا فرش وغیرہ اس کا پلسٹر وغیرہ رہتا ہے اس کی کھیڑکیاں وغیرہ رہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میر پیرسی یوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آفیت سوالگل الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھا تو جی الحمدللہ جی بس لاست دن بچائے ہمارا عمرے کو جانے کو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے لاست ذمہ داریاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے فورا ہی سٹارٹ کر لیا ہمارے یوکے سے کچھ دس نل لائے ہوئے تھے ان کی ویڈیو بھی بنانے کے لیے جانا ہے لیکن اس سے پہلے مامی کے ہاتھ میں ایک کارڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری ایک یوکے کی فیملی ہے یوکے کے سسٹر ہیں جن کی طرف سے ایک سسٹر کے لیے جس کے تین بچے ہیں جس کا ہم نے مکان بھی بنوایا ہے تو ان کے لیے یہ جی امانت ہے ان کی طرف سے تو سب سے پہلے جی یہ امانت ان کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے بعد میں جاؤں گا ویڈیو بنانے کے لیے اور مامو انہیں ابھی کافی سارے کام جو اور آپ اس کے بعد میں نل کی ویڈیو بنانے کے لیے جلا جاؤں گا آپ جو ہے نا آہ ووچر بنان بنا لیجئے گا ٹھیک ہے ووچر انکلوار کے لیے آئیے گا چلیں ٹھیک ہے اور چلیں ابھی مامی ہاں چلیں مامو اس کو بھی ساتھ لے اس کو ساتھ لے کے چلیں بخار ہے یہ کھڑی نہیں ہوتی چلیں آپ کو کیا ہے تیبہ کیا ہے بتاؤ ہمیں تک کیا ہے تیبہ کیا بخار ہے الحمدللہ جی فیملی طور پر سسٹر کے گھر پہنچ گیا اور ما شاء اللہ جی سسٹر کر رہی تھی یہاں پر صفائی یہ دیکھیں جی اپنے روم کے سامنے سے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بچوں کو کروانے کے بعد اب صفائی کر رہی تھی کیسی ہیں سسٹر جی ٹھیک تب یہ سے ٹھیک ہے اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں نا ہاں سسٹر جی اپنے مکان کو نا باہر سے چونہوں پھیڑ رہی ہیں میرے کیال میں ایسی نہیں چلیں جی ما شاء اللہ اللہ پاک آپ کے نصیب کرے ہاں اور ہاں ہماری ایک سسٹر ہیں یو ایس اے سے یو کیسے یو کیسے یو کیسے ہماری سسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ امانت ہے اچھا پہلے بھی ہم یو ایس اے بول گئے ہیں اس کے لیے معذرت یہ یو کیسے ہماری ایک سسٹر ہیں ان کی طرف سے آپ کے لیے یہ امانت ہے تو یہ اپنے آہ اب بچوں کے لیے کچھ خرید لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی مطلب راشن وغیرہ جو آپ کا دل کرے جو آپ کی ضرورت ہو جو چیز نا وہ آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے یو کیسے ہماری ہاں یو کیسے ہماری سسٹر ہیں آپ کے لیے ہر منت کے لیے ہم ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اور ہاتھ اٹھا کے نہ ان کے لیے دعا کر دیں ہاتھ اٹھا کے اللہ امین اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا ہم خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں ہمارے پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی دھو بہت پیاری نکلی ہوئی ہے اور ہم آ چکے ہیں جی واپس نانی امہ یہاں پر تیل دلوارہی تھی آہاں لادو خالہ سے اور یہاں پر امہ جی بھی آئی ہوئی ہے اچھا اس امہ جی کی بھی ایک امانت تھی جی ہمارے آہ اس بھائی کی طرف سے ازربا جی کی طرف سے ہے نا جی جی ہاں ازربا جی کی طرف سے تو وہ امانت بھی ان کے ان کو دیتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ہم نے کہا چلو گھر جائیں گے لیکن وہ قدرتی طور پر یہیں پر آگئی ہیں چلیں یہ لے امہ جی یہ آپ کے لیے جی آپ کی بیٹی کی طرف سے ہر منت آپ کو ملتے ہیں جو ان کے لیے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے آمین چلیں اللہ امین اللہ امین ٹھیک ہے مامو جی میں ابھی چاہتا ہوں نل بنوانے کے لیے ملتان کی ایک سسٹر ہے اچھا ان کی طرف سے یہ راشن ہے ایک فیملی کے لیے وہ سین ہے پھر اس کے بعد راشن کے لیے آپ کو نل کے لیے چلے جانا میں جو انہوں در چلا جاؤں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی الحمدلو جی راشن لے کے ہم پہنچ چکے ہیں سسٹر جی کے گھر کیا لیں سسٹر جی آپ کو شوہر کدھر ہے اچھا اندر سو رہا ہے چلیں جی آپ اس کمرے میں سوتے ہیں نا آپ چلیں جی بلکل تو الحمدللہ جی راشن لے کے ہم پہنچ چکے ہیں اس میں آٹا دالیں چاول چینی گھی پتی سابن صرف ہر چیز ہے گھر کے لیے جو گھر میں راشن استعمال ہوتا ہے وہ ہر چیز ہے الحمدللہ تو لا سمانت یہ رہتی تھی تو ہم نے کہا سسٹر جو کو جا کے دے ہیں اور یہ ہماری ایک پیاری سسٹر نے جی ملتان سے ان کی طرف سے ہے ان سسٹر کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں ان کے لیے بسم اللہ ربطاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امین ہمیں یکے سے دس نل مصول ہوئے تھے الحمدللہ جی ان میں سے پہلا نل ہے صدقہ جاریہ پوائنٹن پاک کے نام کا الحمدللہ جی یہ نل بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نل کا فرش وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ نل ہم نے اس سسٹر جی کو لگوا کے دی ہے جن کا نل نہیں تھا اور انہیں پانی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی الحمدللہ جی ان کا اپنا نل لگ چکا ہے اور ان کی پانی کی مشکل حل ہو چکی ہے سسٹر جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی پانی کی مشکل حل ہو گئی ہے آپ کو خوشی مصول سوری ہے چلیں جی ہاتھ اٹھا کے دھیر سری اس فیملی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک پائنٹن پاک کے صدقے اس فیملی کی تمام مشکلات آسان اللہ پاک پائنٹن پاک کے صدقے اس فیملی کے رزق میں ڈھیر سری برکتیں عطا فرمائے اور اس نل کا پورا پورا آہ صدقہ جاریہ جو نہ انہیں عطا فرمائے ہاں ڈھیر سری اس فیملی کے لیے دعا کر دیں اللہ امین اللہ امین اللہ امین سسر جیزا نل کو چلا کے دکھائیے گا مجھے پانی کس طرح دے رہا ہے اللہ حمدللہ جیزا بردست پانی دے رہا ہے سسر جیزاک اللہ اللہ پک آپ کو خوش رہے اللہ حمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکی سے آنے والے دوسرے نل کی طرف جو کہ ہے صدقہ جاریہ نازیہ حرون علیہ آس کے نام کا اللہ حمدللہ جی یہ نل بھی فینل ہو چکا ہے اور اس نل کا فش وغیرہ بھی فینل ہو چکا ہے اور یہ نل پانے بھی بہترین دے رہا ہے یہ ابھی ابھی جی چالو کی ہے اور یہ نل ہم نے اس امہ جی کو لگوا کے دیا ہے یہ امہ جی کا بیچاری کا گھر ہے اور امہ جی کا نل نہیں تھا تو الحمدللہ جی امہ جی کے پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے امہ جی آپ کے پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ کو خوشی میں سو سو رہی ہے چلیں جی نازیہ حرون علیہ آس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دہر ساری دعا کر دیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک اس نل کے صدقے ان کی تمام مشکلات دور فرمائے اللہ پاک ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے ان کے لیے دھر ساری دعا کر دیں اللہ پاک ان کو دھر ساری خوشیاں عطا فرمائے اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین مان جی اس نل کو جب بھی استعمال کیجئے گا اس سے وضو کیجئے گا نماز ادا کیجئے گا تو نماز ادا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ تختی لگانے کا ہمارا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں ٹھیک ہے مان جی جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکے سے آنے والے تیسرے نل کی طرف جو کہہ صدقہ جاریہ بشرا مالک کے نام کا الحمدللہ جی یہ نل بھی فینل ہو چکا ہے اور نل کا فرش وغیرہ بھی فینل ہو چکا ہے اور یہ نل ہم نے اس امہ جی کو لگوا کے دیا ہے اس امہ جی کا نل نہیں تھا اور پانی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی کیونکہ ان کا پورانا نل جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو چکا تھا اور بیچاری نل نہیں لگوا سکتی تھی الحمدللہ جی ان کو یہ نل لگا کے دیا ہے امہ جی آپ کے پانی کا مسئلہ لگا ہے آپ کا نیا اپنا نل لگ چکا ہے آپ کو خوشمسوس ہو رہی ہے چلیں جی ہاتھ اٹھا کے بشرا مالک کے لیے دھیر سری دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس نل کے صدقے ان کی تمام مشکلات دور فرمائے اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو صحت اتا فرمائے اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امہ جی جب بھی وضو کیجئے گا نماز ادا کیجئے گا تو بشرا مالک کے لیے دھیر سری دعا کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکے سے انہیں والے چوتھے نل کی طرف جو کہہ صدقہ جاریہ عشرت ناصرین کے نام کا الحمدللہ جی نل کا فرش وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نل وغیرہ بھی الحمدللہ لگ چکا ہے اور یہ نل ہم نے لگوا کے دیا ہے اس سسر جی کو سامنے پیچھے درمیان میں ان کا گھر نظر آ رہا ہوگا ان کا نل نہیں تھا ان کو پانی کے لیے کافی زیادہ مشکل پیش آتی تھی تو الحمدللہ جی آج ان کا اپنا نل لگ چکا ہے سسر جی آپ کا اپنا نل لگ چکا ہے آپ کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کو خوش مثل سوری ہے خوش ہے نا چلیں جی ہاتھ اٹھا کے عشرت ناصرین کے لیے دھیر سری دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس نل کے ساتھ کے ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے ان کو صیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کو کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی تمام فیملی کو دکھ درد تکلیفوں سے بچائے ان کے لیے دھیر سری دعا کر دیں اللہ ہو امین اللہ ہو امین اللہ ہو امین اللہ علیہ محمد چلیں میری بہن نل کو ذرا چلا کے بھی دکھا دیجئے گا مجھے الحمدللہ جی نل پانی بھی بہترین دے رہے ہیں ٹھیک ہے میری بہن خوش رہیں جب بھی اس نل کو استعمال کیجئے گا تو ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے نا کریں گی دعا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جزا کر اللہ خیر جی الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے یوکریس آنے والے پانچویں نل کی طرف جو کہ ہے صدقہ جاریہ ملائکہ آسف علیاز کے نام کا الحمدللہ جی نل بھی لگ چکا ہے اور نل کا فرش وغیرہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ نل ہم نے اس اپنی اممہ جی کو لگوا کے دیا ہے جو کہ بیچاری بہت بڑی ہیں اور پانی کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی تھی ان کا اپنا نل نہیں تھا پہلے نل تھا تو بیچاری کا نل جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا تو پھر پانی کے لیے وضو کرنے کے لیے انہیں کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی دور سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی وضو کرنے کے لیے تو بتایا کسی نہیں تو الحمدللہ جی ان کو یہ نل لگوا کے دیا الحمدللہ نل کا پانی بھی بہترین ہے اور تختی جو ہے نا اوپر کر کے لگوا کے دی ہے اممہ جی آپ کا اپنا نل لگ چکا ہے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے چلیں میری ماں ملیکہ آصف ہیں علیاس یوکے سے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں آمین 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 دیں آمین 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 میری ماں میری ماں جو زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتی اللہ پاک میری ماں کو صحت دے میری ماں آپ کی یہ لٹھی آ جائیں آم leftover میں بھی جب نماز ادا کیجئے گا مری ماں ان کے لئے دھیر سری دعا کرتے رہیے گا ٹھیک ہے میری ماں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ آ جائیں آ جائیں کھائی نہیں اس کے لئے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے میری ماں اور نل کا پانی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں الحمدللہ بہت بہترین آمین آمین کا نل پانی دے رہا ہے پھل پانی دے رہا ہے الحمدللہ جی ابھی بہن چکے ہیں یوکے سے آنے والے چھٹے نل کی طرف جو کہہ صدقہ جاریہ کلسوم علیاج کے نام کا الحمدللہ جی نل کا فرش وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نل بھی الحمدللہ لگ چکا ہے اور نل پانی بھی بہترین دے رہا ہے اور یہ نل ہم نے لگوا کے دیا ہے اس امہ جی کو اس بیچاری کا نل نہیں تھا پانی کے لیے کافی دور تک جاتی تھی تو الحمدللہ جی نل فینل ہو چکا ہے اور نل کی تختیف وغیرہ بھی لگ چکی ہے ماں جی آپ کا اپنا نل لگ چکا ہے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے خوشی آنا چلیں جی ہاتھ اٹھا کے کلسوم علیاج کے لیے دھیر سری دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس نل کے صدقے ان کی تمام دکھ پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے ان کے رزق میں برکتیں دے اور صحت ولی لمبی زندگی عطا فرمائے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں اللہ امین آمین اللہ امین اللہ امین اللہ امین میری ماں بعد میں بھی کلسوم علیاج کے لیے دھیر سری دعا کرتے رہیے گا جب بھی نماز ادا کیجئے گا وضو کیجئے گا برطن دھوئے گا کپڑے دھوئے گا پانی پیجئے گا تو ان کے لیے دھیر سری دعا کرتے رہیے گا ٹھیک ہے میری ماں کریں گی نہ دعا چلیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ جی الحمدلہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکے سے آنے والے ساتھویں نل کی طرف جو کہہ صدقہ جاریہ سرفراز ناصر کے نام کا الحمدلہ جی نل کا فرش وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نل وغیرہ بھی الحمدلہ جی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ نل ہم نے لگوا کے دیا ہے اس اممہ جی کو ان کا نل نہیں تھا اور پانی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی تو الحمدلہ جی ان کا نل لگ چکا ہے اور ان کی پانی کی مشکل جو ہے وہ حل ہو چکی ہے اممہ جی آپ کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کو خوشی مسئل سو رہی ہے چلیں جی ہاتھ اٹھا کے سرفراز ناصر کے لیے دعا کر دیں دھیر ساری کے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت اتا فرمائے اللہ پاک ان کو دھیر ساری خوشی اتا فرمائے اللہ پاک ان کے کاروبار میں ان کے رزق میں برکتیں اتا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ ادھا محمد امہ جی جب بھی اس نل کو استعمال کیجئے گا پانی بھریے گا اس نل سے تو سرفراز ناصر کے لیے دھیر ساری دعا کرتے رہیے گا یہ تختی لگانے کا ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہے اور آپ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو نل لگوا کے دیا ہے ٹھیک ہے میری بھن ابھی نل آپ کو چلا کر بھی بکھا دیتے ہیں الحمدللہ جی نل کا پانی بھی بہترین ٹھیک ہے جزاک اللہ جی الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکے سے آنے والے آٹھویں نل کی طرف جو کہہ ہے صدقہ جاریہ حرون علیاج کے نام کا الحمدللہ جی اس نل کا فرش وغیرہ بھی بن چکا ہے اور نل وغیرہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ نل الحمدللہ جی لگا کے دیا ہے اس مسجد کو جو کہ زیر تمیر ہے اور مسجد کا کافی سارا کام رہتا ہے یہ اپیل کر رہے تھے مطلب اس مسجد کے لیے کہ ہم جو ہے نا اس مسجد کا بھی کام کروا کے دیں یہ مسجد زیر تمیر ہے کافی عرصہ سے اور کافی خود صورت مسجد بنائی جا رہی ہے اور اس کا فرش وغیرہ اس کا پلسٹر وغیرہ رہتا ہے اس کی کھڑکیاں وغیرہ رہتی ہیں اور اس کی سامنے واش روم وغیرہ بھی چاہیے تو اس مسجد کو نا میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کافی زیادہ نمازی ہیں اور کافی کھلا ایریہ ہے بہت بڑا ایریہ ہے یہاں پر یہ دیکھ لیں آپ کافی زیادہ گھر ہیں تو اس مسجد کی تعمیر میں انشاءاللہ بھی حصہ ملائیں گے الحمدللہ جی اس کا نل نہیں تھا تو اس کا نل تو انسٹال کروا دیا ہے لیکن انشاءاللہ میں مسجد بھی آپ لوگوں کو آگے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے جی ہمارے بھائی مجود ہیں یہاں پر ان سے میری اپیل ہے کہ حرون الیاس کے لیے جنہوں نے یوکے سے ہمیں یہ نل بھیجائے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں ان کے رزق میں برکتیں اتا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے مزرگو دعا کر دیں ہاتھ اٹھا کے اللہ امین اللہ امین اللہ امین تو ابھی چلتے ہیں جی آج ہیں بھائی مسجد کا گیٹ کھول کے دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کیا کیا چیز ضرورت ہے اس کے لیے صفیں بھی ضرورت ہیں میرے خیال میں اس کا فرش وغیرہ بھی بنوانا ہے اور کافی جو ہے نا اس کا کام رہتا ہے فرش تو بن چکا ہے میرے خیال میں نا فرش بن چکا ہے اس مسجد کے لیے نا سیمٹ وغیرہ پنکھے وغیرہ اس کی وائریں وغیرہ الیکٹری سٹی کے لیے وہ انتظام کرنا باقی ہے اور ابھی دھیر سارا جو ہے نا اس کا کام رہتا ہے کھڑکیاں وغیرہ نہیں ہیں نمازیوں کے لیے یہاں مطلب سردی میں مسئلہ ہوتا ہے تو سیلنگ وغیرہ بھی ہو جائے تو یہ سارا انتظام جو ہے نا انشاءاللہ کرتے ہیں اللہ خیر کرے اور جو بھی حضب توفیق اس میں عصر ملانا چاہے وہ بھی ملا سکتا ہے جی الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں یوکے سے آنے والے نومے نل کی طرف جو کہ ہے صدقہ جاریہ سیرہ حرون یاسمین حرون محمد عمر حرون سمیرہ حرون محمد سلیمان حرون اور محمد ابراہیم حرون کا الحمدللہ جی اس نل کا فرش وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نل وغیرہ بھی الحمدللہ جی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ نل ہم نے لگوا کے دیا ہے اس سسا جی کو اس کا نل نہیں تھا اور پانی کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی تھی الحمدللہ جی ان کا نل لگ چکا ہے اور فرش وغیرہ بھی بن چکا ہے سسا جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نل لگ چکا ہے آپ کے پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ کو خوشی مسئل سو رہی ہے چلیں جی ہاتھ اٹھا کے سائرہ حرون سیاسمین حرون محمد عمر حرون سمیرہ حرون محمد سلمان حرون ان سب بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک ان کی دکھ تکلیف دور کرے اور اللہ پاک ان کے مام باپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے دعا کر دیں اللہ و امین اللہ و امین اللہ و امین اللہ و امین سسر جی بعد میں بھی ان کے لیے دھیر ساری دعا کرتے رہیے گا جب بھی پانی بھریے گا نماز ادا کیجئے گا کپڑے دھوئے گا پانی کو استعمال کیجئے گا دعا کرتے رہیے گا ابھی بھی نل کو چلا کے مجھے دکھا دیں اس کا پانی کس طرح ہے الحمدللہ جی نل پانی بھی بہترین دے رہے ہیں خوش ہے میری بہن ٹھیک ہے جی جزاک اللہ جی الحمدللہ جی بہن چکے ہیں یوں کے سے آنے والے دسویں اور آخری نل کی طرف جو کہہ صدقہ جاریہ زہرہ آصف علیاز کے نام کا الحمدللہ جی یہ نل بھی لگ چکا ہے اور نل کا فرش وغیرہ بھی لگ چکا ہے یہ نل ہم نے اس اممہ جی کو لگوا کے دیا ہے اممہ جی کا یہاں پر پرانا نل تھا لیکن نل جو ہے نا بالکل خراب ہو چکا تھا اور اممہ جی دوبارہ نل نہیں لگوا سکتی تھی تو ہم نے ان کو نیا نل انسٹال کروا کے دیا ہے اور ساتھ میں فرش بھی بنوا کے دیا ہے الحمدللہ جی اممہ کا نل جو ہے وہ فینل ہو چکا ہے یہ کچھ ان کا گھر ہے اممہ جی آپ کا نل لگ چکا ہے آپ کو خوشی میں سے سو رہی ہے آپ کے پانی کا حل ہو گیا انتظام ہو گیا الحمدللہ چلیں جی زورہ آصف علیاز کے لیے ہاتھ اٹھا کے ڈھیر سری دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک سیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اس کی تمام دکھ تکلیفیں دور فرمائے ان کے لیے ڈھیر سری دعا کر دیں اللہ امین آمین اللہ امین اللہ امین اللہ امہ جی بعد میں بھی جب وضو کیجئے گا نماز ادا کیجئے گا تو زہرہ آصف علیاز کے لیے ڈھیر سری دعا کرتے رہیے گا اور اللہ الحمدللہ جی پانی بھی بہترین دے رہا ہے الحمدللہ یہ لیکن ٹھیک ہے مہ جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خوش رہیں جی الحمدللہ جی نل کی ویڈیوز بنا کر فینلی طور پر گھر واپس آ چکا ہوں الحمدللہ جی سارے نل فینل ہو چکے ہیں یوکے والی سسٹر کی طرح سے یوکے والی فیملی کی طرح سے جو نل آئے ہوئے تھے الحمدللہ جی وہ سارے کے سارے فینل ہو چکے تھے اور مامو کی طرح کیا ہوئے ہیں مامو آپ پر کسی کام گئے ہیں ووچرنگ کروانے کے لئے ہیں ہاں ہاں چلیں تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہنٹ بھیوں کو پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ کام ہے آج سارا دن بھاگہ دوڑی ہے فارغ نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے میں رات کو بھی نہیں سوں گی کیونکہ سب کا جو ہے بچوں کے بیغ وغیرہ سب راڈی کر کے رکھنے تو انشاءاللہ خیر و آفیت کے ساتھ کل جو ہے ہماری روانگی ہے تو سب بہنٹ بھیوں پھر سے کہہ رہی ہوں بہت ساری دعائیں کرنے اللہ ہر مسلمان کو لے کے جائے آمین اور ہماری دل سے دعائے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہنٹ بھیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ